اسلام علیکم بیتر جگٹے کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے اس ویڈیو میں ہم جماعت دہم مضمون حیاتیات سبق عمل اخراج سے متعلق معلومات حاصل کریں گے دنیا میں مختلف کاموں اور اشیاء کی تیاری کے لیے کئی فیکٹریاں بنائی گئی ہیں ایسی کوئی فیکٹری نہیں ہے جو بیکار مادوں کے اخراج کے بغیر چیزوں کو تیار کر سکتی ہے یہی بات ہمارے جسم کے لیے بھی صادق آتی ہے جو ایک خلوی فیکٹری ہے یہ بات اس طرح دوسری عزویوں پر بھی صادق آتی ہے کئی عزویوں کے جسم سے مسلسل فاسد مادوں کا وقفے وقفے سے اخراج عمل میں آتا ہے آئیے عمل اخراج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اخراج سے کیا مراد ہے وہ حیاتی عمل جو جسم سے ناکارہ زہریل مادوں کو علاہدہ اور ان کو جسم کے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اخراج کہلاتا ہے یعنی ابھی جیس طرح سے ہم نے کہا کہ جسم کے مختلف کاموں کے دوران یعنی جو جسم مختلف افعال انجام دیتا ہے ان تمام افعال کو انجام دینے کے دوران کئی ناکارہ مادے جسم میں تیار ہوتے ہیں انہی ناکارہ مادوں کو جسم سے باہر نکالنے کے عمل کو اخراج کہا جاتا ہے وہ آپ کے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں میں مختلف قسم کے اخراجی آزاں جیسے گردے، ایکرینل گلینس، بڑیان، پھے پڑے، جگر اور جلد یہ تمام آزاں جسم میں پائے جانے والے مختلف قسم کے ناکارہ مادوں کو جسم کے باہر نکال پھینکتے ہیں یعنی یہ اخراج میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رول ادا کرتے ہیں گردے یا کدنیس خون کی تختیر اور ناکارہ مادوں کو الاہدہ کرتے ہیں اور خون سے یوریا کی الاہدگی میں بھی گردے اہم کردار ادا کرتے ہیں پھے پڑے یہ تنفس کے دوران کاربن ڈیاکسائٹ اور پانی کا اخراج کرتے ہیں جلد یا سکن جلد سے پسینہ اور تحولی ناکارہ مادوں کا اخراج عمل میں آتا ہے جلد میں پائے جانے والے روغنی غدود یا سبیشیس گلینس، روغن یا سیبم کا اخراج کرتے ہیں جس میں موم، سٹیرولز، ہائیڈرو کاربن اور شہمی ترشے پائے جاتے ہیں جگر یا لیور یہ پت الوان یا بائل پیگمنٹ کا افراز کرتا ہے جیسے یوروکروم، بیلی ورڈنگ، بیلی روبنگ یہ مردہ سرخ جسموں میں موجود ہیموگلوبین کے فاسد مادے ہیں پیشاب کے ذریعے یوروکروم کا اخراج عمل میں آتا ہے جگر کے ذریعے کولیسٹرول اور ڈریویٹیوز آف سٹیرویڈ ہارمون کا بھی اخراج ہوتا ہے اس کے ذریعے زائد عدویات، حیاتین اور اساسی نمک بھی خارج کیے جاتے ہیں آنٹ یا انٹسٹائن کیلشیم، میگنیشیم اور لوہے کے زائد نمکیات بڑی آنٹ کے سرحلمی خلیوں کے ذریعے خارج کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو فضلے کے ذریعے خارج کر دیا جائیں کرائن گلینڈز ان غدود کی وجہ سے جسم سے زائد پانی کا اخراج ہوتا ہے یہ پیشانی، پیروں کے تلے میں اور ہتیلیوں میں پائے جاتے ہیں لوہابی غدود اور عشقی غدود سلائیوری گلینڈز ان کے ذریعے بہت ہی کم اقدار میں نیٹروجنی فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے مختلف قسم کے اخراجی آزاد جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں کے مطالق کچھ معلومات حاصل کی ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں مزید اسی طرح کی ایڈکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہی ہیں سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور پڑھتے رہیے جزاک اللہ خیر موسیقی